آج کیسے ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ سوفٹوئر کرنے کے بعد مشین کی آورال سیٹنگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ موسٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوفٹوئر کرنے سے پہلے ہماری مشین ٹھیک چل رہی تھی اس میں سائزز ٹھیک آ رہے تھے ٹری ٹھیک چل رہی تھی انرجی سیو آٹومیٹک نہیں لگ رہا تھا ایک سیکٹرہ ان ایک سیکٹرہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا چینجز آتے ہیں ایک تو پیپر سائز لیٹر پہ جلا جاتا ہے اور دوسرا ایمیج انہانسمنٹ میں یہ آف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں جو ایڈوین سیٹنگ میں ہوتی ہیں وہ آف ہو جاتی ہیں جن کو ہمیں دوبارہ سے اینیبل کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم لاغن کر لیتے ہیں ایسے ایڈمن ایڈمن یوزر نیم اور پاسورٹ ڈبل ون ڈبل ون اس کے بعد مشین سیٹس کا بٹن پیس کریں گے اور ہم ٹولز میں جائیں گے اور ٹولز میں سب سے پہلے سیٹنگ ہماری آئے گی جنرل سیٹنگ جنرل سیٹنگ میں اینرڈی سیور ڈیٹ این ٹائم لینگویج کسٹم کی بوڈی سب سیٹنگ ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اینرڈی سیور سیٹ کریں گے یہ زیرو پہ ٹائمر اس کا سٹ ہوا ہے اس کو ہم دس منٹ پہ کر دیں گے تس منٹ پہ لگا کے اس کو ہم سیو کر دیں گے یہ اوکی کر دیا اس کے بعد ڈیٹ او ٹائم کو ہم بہات پہ سیٹ کریں گے کیونکہ وہ مشین کو ری سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم پیپر سائز پریفرنسز کو دیکھ دیں گے اس کو میٹرک پہ سیٹ کریں گے میٹرک اے فور سائز پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بیک جائیں گے اور نیچے آئیں گے نیچے ہمارے پاس ایک اپشن آئے گا کنفیگریشن پیج انفرمیشن پیج اس کو ہم نو کریں گے کیونکہ چب بھی ہم مشین آن کرتے ہیں تو یہ کنفیگریشن پیج ایک ڈبل سائٹ کا پرنٹ ہو کے ہمارے پاس آتا ہے جب بھی ہم مشین کو آن کرتے ہیں تو اس کو ہم نو کر دیں گے تو یہ پیج پرنٹنگ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ڈسپلی برائٹنیس ہے جس کو ہم کمی زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو ہم نارمل پہ کر دیں گے اوکی کر دیں گے اس میں میں آپ کو صرف وہ سیٹنگز بتا رہا ہوں جو کہ ضروری ہیں باقی بہت ساری سیٹنگز ہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسپلی سرسز پر چلے جائیں گے اور جو سرسز ہمیں ضرورت ہیں جن کو ہم نے یوز کرنا ہے وہ سکرین پر رکھیں گے اور باقی سب سرسز کو ڈسیبل کر دیں گے جیسے فیکس، ای میل، زیراکس، اپلیکیشن اس سب کو ہم ڈسیبل کر دیں گے اور صرف اپنی ضرورت کی اینیبل رکھیں گے جو کہ ہماری ہوم سکرین پر شو ہوتی رہیں گے اس کے بعد ہم کوپی سرسز میں جائیں گے اور کوپی سرسز میں جو ہم نے فیچرز ڈیفالٹ پر رکھتے ہیں اس کو سیٹ کر لیں گے فیچر ڈیفالٹ پر ٹچ کریں گے اور ہمارے پاس مین سکرین جو کوپی وال سکرین ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروس اور ٹک کا نشان ہے کہ ہم نے جو بھی سیٹنگ کرتی ہے اس کے بعد ہم ٹک کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گی یہاں پہ ہم ایمیج کوالٹی میں جاتے ہیں اور سپریشن آن کر لیتے ہیں اس سے ہماری بیک گراؤنڈ ختم ہوتی ہے اور صرف اور صرف ٹیکسٹ اور پکچر جو ہیں کوپی ہوتے ہیں باقی بیک گراؤنڈ جو پیج کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ ایچ ایریز ہے یہ بھی آپ ختم کر سکتے ہیں ویسے ایچ ایریز ہول پنچ کے لیے ہوتا ہے کہ جب مشین کے آگے پنچنگ مشین لگی ہوتی ہے تو وہ اتنی سپیس چھوڑتا ہے کہ وہاں سے پنچ کر سکیں اس کے بعد ہم سکرول ڈاون کریں گے اور نیچے آئیں گے یہاں پہ آٹو ایمیج روٹیشن کا ایک آپشن ہے جو کہ اینیبلد ہے ایکسر یہ بند ہوتا ہے اور ایکسر کس پر کہتے ہیں کہ ہمارا پیج لمبائی میں ہے تو وہ چھوڑائی میں آٹومیٹک آ جائے تو یہ آٹو روٹیشن سے ہوتا ہے یہ بینر شیٹس ہیں جو ایکسرہ پیجز نکلتے ہیں جب ہم کمیوری سے پرنٹ دیتے ہیں اور ایرر شیٹس یہ دونوں کو ہم دیسیبل کر دیں گے اس کے بعد نیٹ وک سیٹنگ میں آ جائیں گے یویس بی سیٹنگ میں یویس بی کنیکشن موڈ کو ڈائریکٹ پرنٹنگ پر کر کے سیو کر دیں گے اور یویس بی سیٹنگ کے نیچے آن لائن اور آف لائن کا اپشن ہے جب ادھر مشین یا ڈیوائس آف لائن لکھا آتا ہے تو ہم یہاں سے اس کو آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے نیٹ وک کنیکٹیوٹی ہے اور اس کے نیچے ڈی سی پی آئی پی سیٹنگ ہے یہاں سے ڈی ایچ سی پی کو ڈی سی بی کو ڈی سی بل کر کے ہم آئی پی بی فور ایڈرز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈی سی بل کر دیا ہے اور اب ہم آئی پی بی فور ایڈرز کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کر کے اپنی کمپیٹر کے ساتھ میچ کر کے چینج کر سکتے ہیں اس کو فینش کر کے باقی ہم بیک سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اکاونٹنگ سیٹنگ ہے اکاونٹنگ میتھرڈ ہے ایکٹیوٹی جوب ایکٹیوٹی ریپورٹ ہے جس کو اینیبل کرنے سے ہماری یہ ہر ایک کوپی کے بعد ایک ریپورٹنگ لے گی اس میں یو ایس بی پورٹ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی میں یہ اینیبل کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو فرنڈ اور بیک پہ ہماری یو ایس بی پورٹ ہوتی ہیں یہاں سے اینیبل اور ڈیسیبل ہوتی ہے اکثر کسٹمرز کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری فرنڈ پورٹ کام نہیں کر رہی تو وہ یہاں سے ڈیسیبل ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کو اینیبل کر کے مشین کو ریسٹارٹ کریں گے تو وہ پورٹ فرنڈ فرلی یو ایس بی پورٹ اینیبل ہو جائے گی اور کام کرنے میں بھی تربل شوٹنگ میں آپ زیروکس جو ڈرم ہیسی کلیننگ آن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر مینجمنٹ میں پیپر ٹائپ کلر پیپر سبمیشن پیپر سائز پریفرنسز اور ٹری سیٹنگ ہم یہاں پہ ٹری سیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹری اور فور کا سائز لیٹر سے اے فور پر شفٹ کر دیتے ہیں اس کو لیٹر سائز جو ہے باہر یو ایسی کا سائز جو ہے وہ لیٹر سائز پہ ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بائی گیارہ ہمارے پاس جو ادھر جلتا ہے وہ اے فور سائز ہوتا ہے تو اس کو ہم اے فور سائز پہ شفٹ کر دیں گے اور واپس اپنی بیک مینجرین پر جا کر دیکھیں گے کہ اے فور آ رہا ہے یا نہیں اب لیٹر سائز اے فور پہ آ گیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور تھری اور ون اس طرح سے سیٹنگ ہے ٹریز کی جبکہ ون ٹو تھری فور ایسے آنی چاہیے تو اس کو ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے باری ٹری کو ون اس کے بعد سیکنڈ ٹری کو ٹو تھرڈ ٹری کو ٹری اور فورت ٹری کو فور کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ففٹ ٹری کو جو کہ بائی پاس ہے ہمارا فائیو کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ لائن وائز سیٹنگ ہو جائے گی اور اب ہم بیک جا کے اپنی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکنس میں آگئی ہے ون ٹو تھری فور اور یہاں پر ایمیج قولٹی میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ سیپریشن اور آٹو کنٹراسٹ جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اب واپس ٹولز میں جا کے ہم سائز پریفرنسز کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں گے جو پیپر سائز پریفرنس ہے اس کو لازمی لیٹر سائز سے جو ہے اے فور پہ کرنا ہے یعنی کہ میٹرک پہ کرنا ہے تب ہی ہمارا جو سائز ہے وہ اے فور پہ ایکوریٹ آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایدھر ایکٹیو میسجز ہیں سپلائز ہیں بلنگ انفرمیشن ہیں اور ٹولز ہیں یہ سارے فنکشن جو ہے مشین سٹریٹس میں ہمیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں